اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کے امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے جی کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کن کن مرائل سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے جی یعنی خانہ کعبہ جو ہے سب سے پہلے اگر آپ یاد رکھیں گا تو دو ہمارے پاس جو این او ویوز آتی ہیں کہ ایک خانہ کعبہ عزت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ نوح علیہ السلام کے جب فلڈ آیا تھا تو اس میں اسمانوں ٹوٹھا لیا گیا اور دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جن میں حضرت اسماعیل نے بھی مدد کی تھی لیکن زیادہ جو اسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کی تھی جہاں پہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹا تھا آپ کو تاہیے کہ چشمہ جو ہے وہ اسی ایریا میں ہے اور ساتھ ہی مطلب خانہ کعبہ بھی ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی تعمیر کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ بلڈنگ جو ہے اس پہ بارشیں بھی اور مطلب کے مختلف مرائل گزرتے گئے اور بہت لمبا ٹائم تو پھر بھی اس کی تعمیر جاری رہی ہے کچھ کہتے ہیں کہ ایک امالکہ نامی جو قوم ہے انہوں نے کی ہے بعد میں پھر بن جرم نے کی تھی لیکن جو تعمیر ہے نا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتی سال تھی اور اس وقت جو تعمیر کی وجہ پیش آئی یا ضرورت تھی اس وقت یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا چھت نہیں تھا اور دیواریں جو ہے نا وہ صرف ایک بندے کے قد کے برابر تھی تو پتھر تھے اور مطلب اس میں گارہ بھی نہیں تھا یعنی کہ بضبوطی نہیں تھی دیواروں کی اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر نا خانہ کعبہ کے اندر جو آج بلڈنگ ہے اس کے اندر ایک کونہ تھا اور اس کونہ میں لوگ جو اپنی منتیں اور چڑھاویں چڑھاتے تھے وہ وہاں پہ مطلب ہے کہ لوگوں میں سونا چاندی اور باقی چیزیں پھینک جاتے تھے تو ایک دفعہ وہاں پہ چوری ہو گئی تھی اس کی فوری وجہ جو ہے نا کعبہ کی تعمیر کی وہ یہی بنی ہے کہ اس میں چوری ہو گئی تھی کچھ لوگوں نے وہاں سے سمان نکال لیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو بقیدہ بلڈنگ بنائی جائے اور اس کے ساتھ جو زیادہ اٹیچ ہو چیز کہ ایک نہ روم سے کہتے ہیں کہ دریائے جو اپنا ریڈ سی ہے اس میں کشتی آئی تھی کیونکہ روم کے بادشاہ نے چرچ بنوانا تھا یمن میں تو ان کی گورنمنٹ تھی وہاں پہ تو انہوں نے چرچ بنوانا تھا کیونکہ جیوز نے آگ لگائی تھی چرچ جو ہے وہ جل گیا تھا تو اس کے لیے سمان لکڑیاں اور باقی چیزیں بھیجی تو وہ رستے میں کشتی کریش ہو گئی تھی یعنی فلڈ کی وجہ سے اور سمندر کے طفان کی وجہ سے تو اس کا ملبا بھی ان کو مل گیا یعنی لکڑی بھی مل گئی اور ایک آپ یاد رکھئے گا کہ رومی مامار ہے جو بڑی ہے جس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے وہ باکوم نامی مامار جو ہے نا وہ بھی ان کو ملا تو اس طرح اب یاد رکھئے گا کہ ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں خانہ کعوہ جو ہے اس کو تعمیر کرنا چاہئے لیکن اب یاد رکھی گا ابو واہب ایک پرسنیلٹی ہے جو حضرت عبداللہ کے مامو ہیں یعنی حضور کے جو والد گرامی ہیں ان کے مامو ہیں انہوں نے اننونس کیا تھا کہ اس خانہ کعوہ کی تعمیر میں صرف حلال کمائی جو ہے نہ وہ لگائی جائے اس میں سود کی کمائی اس میں گانے بجانے کی کمائی یا کسی مظلوم کا حق جو ظلم سے حاصل کیا گیا پیسہ وہ اس میں نہیں لگایا جائے گا تو اس وجہ سے آپ یاد رکھئے گا کہ جو خانہ کعوہ ہے نا جی اس کا آپ نے یاد رکھیں کہ خانہ کعوہ کی بیلڈنگ پہلے ایسے فل تھی جی لیکن بعد میں جب یہ خانہ کعوہ تعمیر ہوا ہے تو ان کے پاس پیسے تھوڑے رہ گئے تھے تو یہ حتیم کیوں بنایا گیا یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے نا جی آگے اس انداز میں یہ کیوں بنائی گئی ہے یہ آپ یاد رکھئے گا کہ اس انداز میں اس وجہ سے بنائی گئی کہ پیسے تو تھے نہیں کہ الال کمائی کے بیلڈنگ پوری کر سکیں تو یہ بیلڈنگ حتیم اس کو بولتے ہیں جی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ والا جو ایری ہے نا جی کیونکہ اس وجہ سے بنایا گیا کہ جب لوگ تواف کریں تو پورے کعوہ کی کریں کیونکہ اگر یہ جگہ چھوڑ دی جاتی تو پھر اس جگہ سے لوگوں نے گزرنا تھا اس وجہ سے یہ پورے کعوہ کا تواف کروانے کے لیے حتیم والی جگہ کو ایک دیوار بنا کے اس طرح کیا گیا تو اب یاد رکھے گا یہ خنکاوہ حلال کی کمائی سے یعنی بنایا گیا جی اور سب سے پہلے ایک ایشو یہ بھی آ رہا تھا کہ اب بیلڈنگ تو پرانی تھی تو اس کو کس انداز میں گرایا جائے لوگ ڈرتے تھے گرانے سے کیونکہ اللہ کا گھر ہے اگر ہم گرائیں گے کیونکہ ہم ہوتا ہے ابرا جو 571 میں اٹیک ہوا تھا تو اس سے لوگ مطلب ہے اپنا 571 میں 570 میں جو اٹیک ہوا تھا تو اس وجہ سے لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی حضاب نہ نازل ہو جائے تو پھر ایک یہاں پہ ازدہا بھی رہتا تھا بہت بڑا خنکاوہ کسکویں کے اندر کبھی کبھی دیوار پہ بھی آ جاتا تھا تو ان دو چیزوں سے ان کو ڈر لگ رہا تھا تو اب یاد دکھئے گا کہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ ازدہا جو ہے وہ دیواروں پہ بیٹھا ہوا تھا تو کوئی پرندہ آیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا جی اس سام کو تو ان کو لگا کہ یہ بھی کوئی غیبی امداد ہے ہماری اور دوسرا ولید بن مغیرہ جو ہے نا جی انہوں نے اس کی کچھ پتھر جو ہے نا وہ جنہی دیوار کچھ آگے بڑھ کے گرا دی اور ساتھ لوگوں کو کہا کہ اگر آج کی رات اچھی گزر گئی تو کل پھر باقی گرا دیں گے اگر کچھ مسئلہ ہوا تو دوبارہ پتھر واپس رکھ دیں گے تو اس وجہ سے پہلے اب یاد رکھے گا کہ ولید بن مغیرہ نے پہل کی تھی اور پھر یہ رات گزر گئی اور صبح جو ہے وہ مطلب ہے کہ ساری دیواریں گرا دی گئی لیکن اب انہوں نے کیا کیا جی جب دیواریں گرا دی گئی تو اب انہوں نے ذمہ داریاں دی ہیں کہ مشرقی دیوار جو ہے جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف ہے یہ بنو عبد المناف اور بنو زورہ ان کو دی گئی یعنی سرکار کا خاندان اس میں بنو حاشم بھی آ جاتا ہے بنو میہ بھی آ جاتا ہے بنو مطلب بنو نوفل سارے آ جاتے ہیں اور حضور کی جو والدہ ہیں ان کا خاندان بنو زورہ بھی آ گیا پھر جنوبی دیوار جس میں ہجرِ اسود سے لے کے رکنِ یمانی کا ایریا ہے یہ اب یاد رکھئے گا کہ یہ دیا گیا تھا بنو مخزوم اور دوسرے قبائل کو دے دیا گیا تھے مغربی دیوار یعنی پشتِ کعبہ کی تعمیر بنو جمع اور بنو سیم کو دی گئی اور شمالی دیوار جس کی طرف حتیم ہے یہ بنو عبد الدار بنو عصد اور بنو عدی اب کو تہہے کہ یہ بنو عصد حضرت ختیجہ تلقبرا کا اور بنو عدی جو ہے یہ حضرتِ عمر کا خاندان ہے تو ان کو دے دی گی تو یہ ڈوین ہو گئی اور پھر ہر قبیلہ اپنی مطلب ہے کہ کام شروع کر دیا کہ انہوں نے تیاری کرنے کا تو دوستو اس طرح ہمارا یہ پیٹرن ہے آگے میں پڑھاؤں گا لیکن ایک میسج آپ کو دینا ہے کہ ہمارا سمینار ہونے جا رہا ہے دو سپٹمبر کو یہ شام سات بجے سٹڈی ریور کے پریٹ فارم سے ہفتے والے دن تو آپ سب دوستوں کو یہ ایک میسج ہے کہ جو بھی دوست ون پیپر کی تیاری کر رہے ہیں منسٹیریل کوٹے کے جو مطلب پی ایم ایس منسٹیریل ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اپرچنٹی ہے کہ ہماری ٹیم پوری جو ہے وہ انشاءاللہ سمینار میں گائیڈ کرے گی کچھ چینجز آئیں ہیں پیپر پیٹرن بدلہ ہے اس حوالے سے جیسے آپ کو ہوتا ہے ایوڈے سائنس کا پورچن اس طفح تھوڑا سا ہٹکے آیا ہے تو اس حساب سے سارے ٹیچرز یہاں آویلیبل ہوں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے تو آپ آن لائن بھی اور آن گراؤنڈ بھی جو ہے یہ لے سکتے ہیں جی اپنا سمینار اکیڈوی کا نمبر دیا ہوگا آپ اس پہ رابطہ کر کے تو مطلب ہے کہ مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں لیکن یہ آپ نے دو سیپٹمبر کو ذہن میں رکھنا ہے جی آگے چلتے ہیں جی کہ کعبے کا جو دروازہ ہے نا جی زمین سے کافی بلند رکھا گیا تقریباً دو میٹر تک اونچا ہے جی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جس بندے کو علاؤ کریں صرف وہی بندہ جو ہے وہ کعبے میں داخل ہو باقی کوئی بندہ داخل نہ ہو جی دیوارے تو ہے تقریباً پندرہ میٹر تک اونچی ہیں اور اس کے اندر چھ ستون رکھے گئے چھ پلر رکھے گئے اب یاد رکھی گا کہ شمالاً جنوباً جو دیواروں کی لمبائی ہے نا دس میٹر ہے اور مشرق اور مغرب جو ہے بارہ میٹر ہے تقریباً چکور شکل میں خانہ کعبہ ہے جی یاد رکھی گا کہ حضور کی عمر نا پینتی سال تھی جب یہ مطلب تعمیر ہوئی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اپنے چچا کے ساتھ مل کے پتھر ڈوتے رہے اور بقیدہ جو ہے وہ ان کے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک پہ پتھروں کی خراشے بھی مطلب پڑ گئی تھی اور جب یہ تعمیر ہو رہی تھی تو ایک تنازہ آ گیا جی ہجرِ اسود کا اب آپ دیکھئے گا کہ ہجرِ اسود جو ہے نا کہ ہر قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری یہ مطلب ہمیں یہ سٹیٹس ملنا چاہیے ہمیں یہ مطلب دفن کرنا ہے نصب کرنا ہے ہجرِ اسود کو تو کہتے ہیں کہ بنو عبد الدار نے تو یہاں تک کر دیا تھا کہ بنو عبد الدار نے اپنے جو قبیلے تھے اپنے جو حلیف تھے ان کو بلا کے ایک خون کا پیالہ لے کے سب لوگوں کا اس میں ہاتھ ڈبو کے عید کرو کہ اگر کوئی ہجرِ اسود کو ہاتھ لگائے گا تو ہم بتے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم بقیدہ جنگ کریں گے لیکن اس انداز میں نا جی ابو میہ ایک جو ہے نا بزرگ ہیں جی مخزومی ابو میہ مخزومی انہیں بولتے ہیں جی یہ نا یہ بزرگ بندہ جو ہے اس نے پھر لوگوں کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں ایک سالس چنتے ہیں کال جو بندہ سب سے پہلے خانہ کعوہ میں تشریف لائے گا اس کی بات پہ سارے قبیلے جو ہے نا وہ مانیں گے جی تو اب یاد رکھئے گا کہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل دوسرے دن جو ہے وہ سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تشریف لائے تو سب لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہ آگے آپ صادق ہیں آپ امین ہیں اب اس کا فیصلہ ہو جائے گا تو آپ نے ہجرِ اسود کو اٹھا کے چادر پہ رکھا تھا اور سب لوگوں کو کعب کعب اٹھائیں اور جب ہجرِ اسود نصب کرنے والی جگہ پہ پہنچا تو آپ نے اٹھا کے وہاں پہ نصب کر دیا اب آپ یاد ہے کہ خانہ کعبہ بن گیا جی خانہ کعبہ جو ہے نا یہ جب بنا ہے تو اس کے غلاف اور اس میں آپ یاد رکھی کہا کہ حضور کی خواہش تھی حضور عزت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے نا جی میری جو خواہش تھی نا کہ خانہ کعبہ جتنا میرے دادا نے بنایا تھا نا ٹوٹل وہ سارا خانہ کعبہ ہونا چاہیے اور اس کے دو دروازے ہونے چاہیے ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف دروازہ ہونا چاہیے اور سرگار فرماتے ہیں کہ ابھی اگر مجھے ڈھر نہ ہوتا کہ لوگ ابھی ابھی جو ہے وہ طائب ہو ہیں ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے تو میں نا اس کو گرا کے اسی طرز پہ بناتا جو میری مطلب ہے کہ خواہش تھی اب یاد دکے گا خانہ کعبہ کا پہلا غلاف جو تھا نا سفید رنگ تھا مصری کپڑے کا پھر بعد میں اس کو یمنی چادروں میں مطلب غلاف دیا گیا جو ابھی جو بلیک کلر کا غلاف آیا نا جی یہ پہلے حجاج بن یوسف نے دیا تھا حجاج بن یوسف آپ کو ہوتا ہے کہ یہ بنو میہ کا ایک گورنر تھا مدینہ کا اجاز کا بھی راہ ہے اور عراق کا بھی راہ نا جی تو اس نے دیا اب آپ یاد رکھیں کہ اور اگر تھوڑا سا آپ کو لے کے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے حجاج بن یوسف نے سکس نائنٹی ٹو میں عبداللہ بن زبیر جو ہے نا جی ان پہ اٹیک کیا تھا لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ تقریباً چھ سو تریاسی میں ایک اٹیک ہوا تھا مکہ پہ جب یزید نے اٹیک کیا تھا کیونکہ مدینہ اور مکہ والوں نے اس کی بیت توڑ دی تھی واقعہ کربلا کے بعد تو یہاں پہ نا اس کی فوج نے کافی پتھر برسائے تھے اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا تھا تو جس کی وجہ سے آپ یاد رکھیں گا تقریباً سکسٹی فور ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو پھر دوبارہ سے تعمیر کروایا گرا کے دوبارہ تعمیر کروایا اور انہوں نے پھر سرکار کی خواہش کے مطابق کروایا یعنی خانہ کعبہ فل جو حتیم والا ایریہ یہ بھی کور کر دیا اور دو دروازے رکھوائے مشرق اور مغرب کے دو دروازے آپ نے رکھوائے دی تو اب یاد رکھئے گا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا ہے سکس نائنٹی ٹو میں تو اس وقت بھی حجاج بن جوسف نے خانہ کعبہ پہ بمبارمنٹ کی تھی اور پتھروں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو ہے اس میں شگاف پڑ گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا جی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد عبدالملک بن مروان نے نا غصے میں آکے تو یہ بلڈنگ جو ہے نا اس کو چینج کیا اور واپس یہی والی بلڈنگ بنا دی حتیم والی سمجھا گی لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو یہ والی تھی پھر اس نے سوچا سہی کہ میں مطلب ہے کہ کرتا ہوں لیکن کیا ہو گیا کہ یہ پھر دوبارہ اس نے چینج نہیں کیا لیکن ایک بادشاہ ہے بنو عباس کا محمد المہدی یہ اب یاد رکھے گا سات سو پچھتر میں رولر بنا تھا اس نے بڑی اس کی خواہش دی کہ دوبارہ میں خانہ کعبہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تھا ویسا بنا ہوں لیکن اس نے حضرت امام مالک سے پوچھا سمجھا گیا آپ کو دار الحجرات بولا جاتا ہے بہت بڑے فقی ہیں حضرت امام مالک تو ان سے پوچھا کہ مجھے بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے تو انہوں نے روک دیا ان کا اگر اس طرح ہر خلیفہ ہر بادشاہ اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرے گا تو اس طرح خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی تو لہٰذا جس طرح ہے اسی طرح ہی رہنے دیا جائے تو اب یاد اکیے گا کہ پھر یہ یعنی کہ آخری تعمیر عبد الملک بن مروان نے کی ہے اب خانہ کعبہ کو نہیں چھیڑا گیا اس کے بعد بیسے اس کی توسیع جو گراؤنڈ ہے یعنی مسجد کو بڑھایا گیا ہے خانہ کعبہ اسی طرح جو ہے وہ چل رہا ہے جی تو دوبارہ دوستوں کو پیغام دینا ہے کہ جو ہے دو سپٹمبر کو شام کو سات بجے سٹڈی ریور کے پلیٹ فارم پر سیمینار ہونے جا رہا ہے جنرل ون پیپر جنرل نالج جس میں پی پی ایسی ایک پی ایسی این ٹی ایس پی ایم ایس پی ایم ایس منسٹریل سب چیزوں کے لیے یعنی کہ ٹیچرز جو ہیں وہ انشاءاللہ گائیڈ کریں گے باقی اپنا فیڈ بیک دیجئے گا یہ لیکچر جو ہے وہ بڑی مینس سے تیار گیا آپ دوستوں کے لیے کیونکہ نا یہ ٹاپک اس طرح کا تھا کہ اس پہ کہیں اس طرح کی جنرل ڈسکشن نہیں ہوئی تو آپ دوست اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور کمنٹ کے ذریعے اور چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے گا تھینکیو